لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اوضو باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاتب بتاہا و یاسین سیدنا و نبینا و شفی ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاثم المصطفى محمد و آلہ التیبین التاہرین الماثومین المزلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی فدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسان يفقه قولی و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا حازا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود سوالوادر محمد و آل محمد عزیزان محترم آپ حضرات کے سامنے یہ ہر سال کی طرح امثال بھی ان مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند لمحات آوزرات کے درکار ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین مقرر بہترین خطیب آپ کے روبرو ہوں گے میں نے سورہ مائدہ قرآن مجید کا اس سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا ایک جز ہے جسے جسے میں نے سرنامے کلام قرار دیا چونکہ یہ جو مہینہ چلا ہے جسے ماہ شاوان المعظم کہتے ہیں اس مہینے میں آیت کا جو انتخاب ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں سرکار باب الحوائش کی بھی ولادت واقع ہوئی ہے اور سرکار حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے لہذا معصوم کی ولادت اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جو آیت پڑھی کہ یا ایہواللزین آمنو اوفو بالعقود اے صاحبان ایمان اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح زمین پر آنے کے بعد ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں یا تو ہم انہیں جھڑلا رہے ہیں یا انہیں ہم پورا کر رہے ہیں یعنی جو ہم نے وہاں وعدے کیے ہیں وہ اس زمین پر آنے کے بعد روح زمین پر آنے کے بعد انہیں ہمیں وفا کرنی ہے قرآن کہہ رہا یا ایہواللزین آمنو اوفو بالعقود اے صاحبان ایمان اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو اب عزیز آنے گرامی یہاں سے منزل سخن کے لیے آگے زبان درکار ہے وہ یہ کہ یہ وفا کی تاریخ روزِ الست سے شروع ہوتی ہے لیکن یہ وفا کی تاریخ چلتے چلتے ایک زمانہ گزر گیا مگر وفا بدنام ہوتی چلی گئی اسے اروج حاصل نہ ہوا اسے کمال حاصل نہ ہوا جب کمال حاصل نہ ہوا تو تاریخِ اسلام کی بات کر رہا ہوں تو ایک وفادار بنامِ ابو طالب کھڑا ہوا ایک وفادار بنامِ ابو طالب کھڑا ہوا اور آواز بھی کہ اب میں وفا کو وہ کمال عطا کر دوں گا کہ قیامت آ جائے گی وفا بدنام نہیں ہوگی صلوات پڑھ دے ور محمد وعالِ محمد محمد وعالِ محمد وعالِ محمد تو یہ تاریخِ وفا شروع ہی ہے روزِ اللہ سے لیکن یہ اس کو کمال حاصل نہ ہوا لیکن بنامِ ابو طالب یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں اس مہینے کے لحاظ سے کہ ابتدائے ابتدائے وفا کا نام ابو طالب ہے کمالِ وفا کا نام عباس ہے اور انتہائے وفا کا نام ولیِ عصر ہے صلوات پڑھ دے ور محمد وعالِ محمد یا علی یا عباس اللہم خلیل محمد وعالِ محمد وعالِ محمد وعالِ محمد تو عزیز آلِ محترم قرآن کہہ رہا یا ایہوالذین آمنوا اوفوا بالعقود اے صاحبانِ ایمان اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روحِ زمین پہ آنے کے بعد یا تو انسان اپنے وعدوں کو وفا کر رہا ہے یا تو اپنے وعدوں کو جھٹلا رہا ہے اس لئے کہ قرآن ماضی کو بھی جانتا ہے حال کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے جسے قرآن نے کہا سورہ اسرہ میں کہ اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ جان رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کو جھڑکیں گے اوف نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ وفادار بھی ہوں گے کچھ غدار بھی ہوں گے بھئی وفادار تو وہ ہوگا کہ جو رسول آواز دے رسول کی آواز میں لبائک کہے اسے کہتے ہیں وفادار جو رسول کی باتوں سے دور ہو جائے اسے کہتے ہیں غدار سلوات پڑھے ورمحمد ورمحمد یا علی یا علی اللہ امہ خلال محمد ورمحمد اور عزیان اگرامی طبلہ تشریف فرمائیں اس لئے لبکشائی دشوار کن مرالہ ہوتا علماء کے سامنے جو بھی بیان کرتا کہنے کو آدمی کچھ بھی کہ لے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کبھی نماز پڑھاتا ہے اگر کوئی پیچھے مکبر کھڑا ہو گیا قائدے کالم دین تو حقیقت میں آدمی سورہ بھول جاتا ہے لیکن عزیان اگرامی جب بھی بارویں امام کا تذکر آتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہیں کب آئیں گے کیا حلیہ ہوگا کیسے لڑیں گے ترہاں ترہاں کے سوال ہوتے کہ ابھی بھی کیا موجود ہیں ہم نے کہا یہ بتلائیے آپ کیا شیطان موجود ہے کہ شیطان تو موجود ہے مولانا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کوئی لعرائب کی بات نہیں ہے ہم نے کہا اچھا اچھی بات آپ کر رہے ہیں جو خدا اپنے دشمن کو سہکڑوں سال کی زندگی دے سکتا ہے تو وہ خدا کے اپنے رہبر کو صدیوں کی زندگی نہیں دے سکتا ہے صلوات پڑھ دے ور محمد والے محمد تو عزیز آن اگرامی تو اللہ سے جو وعدہ کیا ہے تو باروے امام کے سلسلے میں گزارش کر رہا تھے چونکہ وہ مہینہ یہ ہے جس میں ان مجالس کا انقاد ہے کہ معصوم کے حوالے سے تو یا ایہو الذین آمنوا افو بالوقود اے صاحبان ایمان اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو اچھا شیطان پر عقیدہ کہ شیطان موجود ہے مگر ایمان کے بارے میں شک ہے مگر شک کے باوجود جنت کے متمنی ہیں جنت کے متمنی ہیں جنت کی تمنا ہے امام پہ شک ہے اور شیطان پہ یقین ہے مگر جنت کی تمنا سلوات ارشاد فردان 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 محمد و آل محمد سلوات دی کر ارشاد فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد طلاب اکرام کی سلامتی کے لئے علماء اکرام کی سلامتی کے لئے باواز بلند صلوات ارشاد کرنا تو امام کے بارے میں شک کہ کیسے ہیں کب آئیں گے کیا ہوگا کیسے لڑیں گے ترہا ترہاں کی سوالات ہیں بہت سارے سوال ہیں مگر کہاں کہاں پہنچیں گے آپ لوگ جو عریضیں ڈالتے ہیں کہاں امام کہاں یہ دریاں کہاں یہ تالاب کہاں یہ نہریں کہاں یہ دھویں کیسے پہنچیں گے کہاں کہاں عجیب ہماقت کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے کہا یہ بتاؤ کیا ملک الموت ہے کہاں ملک الموت تو مولانا ہے ابھی فلاہی دن فلاہ صاحب کو اتقال ہو گیا تھا روک عبض ہوئی ہم نے کہا یہ بتائیے کہ ملک الموت کہاں کہاں پہنچتا ہے کہاں ملک الموت تو ہر جگہاں پہنچتا ہے اگر کوئی امریکہ میں مراتوں ملک الموت پہنچا کوئی ہندوستان میں مراتوں ملک الموت پہنچا بھئی عجیب و غریب آتی جو ہے ذہنیت و فلسفہ ہے کہ ایک ملک کو اللہ اتنا اختیار دے دے کہ جو ہر جگہاں پہنچ جائے کیا امام کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہر جگہاں دکھائی دے سلوات پڑھے ور محمد ور محمد یا علی یا علی اللہ امام تو یا ایوہ اللذین آمنوا اوفو بلقور تو امام کے بارے میں شابان کا مہینہ پندرہ کو بلادت مگر اس امام کے معرفت کیا ہے کلاب نے مجلس دمات کی معرفت کے سلسلے میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے بارے میں ترہا ترہا کے اعراد ترہا ترہا کے اعتراضات ترہا ترہا کے سوالات ہوتے ہیں کہاں ہیں کب ہیں کیسے ہیں ملک کے بارے میں شک نہیں ہے اچھا ملک کا کام کیا ہے ملک الموت کا کا روخبز کرنا کام ہے مولانا یہ بھی کوئی حماقت کی بات کر رہے ہیں آپ اقلوندی کی بات کیجئے ہم نے کہا ذرا ہوش کے ناخون تو لے لو کہ ایک ملک جو روخ قبز کرنے پہ معمور ہے تو وہی کام کر رہا ہے ہم نے کہا اللہ کیا کچھ بدلتا تو نہیں ہے بھئی ملک ہے روخ قبز کر رہا ہے اسرافیل جب ٹائم آئے گا تب سور بھوکے گا بیٹھا ہوا اونگ رہا ہے میں نے کہا پروردگار اس اسرافیل سے کوئی کام لے لے کہا کیوں ہم نے کہا اس کا یہ کام ہوگا سور بھوکے گا قیامت بپا ہوگی اس سے پہلے اس کا کوئی کام نہیں اور بچارہ یہ ملک الموت جناب آدم سے بھی پہلے تب سے یہ روحوں کے لیے بنایا گیا روحیں قبز کرے گا تو جب یہ روحیں قبز کرے گا یہ تو تھک گیا ہوگا ریٹائرمنٹ لے لے کیا کوئی اس نے اپنی کیشن دی کوئی درخواست دی کہ پروردگار میں تو تھک گیا اب اسرافیل کو اس کام پہ لگا دے کہا جو اللہ کا قانون ہے وہ بدلے گا نہیں ہم نے کہا کیا مطلب کا پھول کاٹا نہیں بن سکتا کاٹا پھول نہیں بن سکتا ملک الموت ملک الموت اسرافیل نہیں بن سکتے اسرافیل ملک الموت نہیں بن سکتے تو جب یہ قانون بدلے گا نہیں تو امام کے بارے میں قانون کیسے بدل جائے گا سلوات بردے ورمحمد والے محمد تو عزیز لانگرامی شیطان پہ یقین ملک پہ یقین امام کے بارے میں شک کہ امام آئیں گے تو کیسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہم لے کہا آئیں گے تو ضرور کہا آئیں گے مولانا پھر یہ بتائیے کہ باروے امام جنگ کیسے کریں گے ہم لے کہا جنگ بھئی ٹکنالوجی کا زمانہ دنیا نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی آپ بتا رہے ہیں ظلفقار سے ہم لے کہا پھر کس سے کریں گے کمی زائل ہیں بندوقیں ہیں رائیفل ہیں دیگر اصلے ہیں ایسے زمانے میں جب امام آئیں گے تو ظلفقار سے جنگ کیسے کریں گے ہم لے کہا ظلفقار سے جنگ کریں گے یہ تو ہمارا شیط کا عقیدہ ہے آپ کے اطراز اپنی جگہ بجائیں تو کہا اس کو کیسے آپ سمجھائیے گا ہم لے کہا اس سے ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کو لے چلنا پڑے گا جنگ اہود میں کا کیا مطلب جنگ اہود میں لشکر کی تیداد ہے دس ہزار اور دس ہزار کے لشکر کے لیے بھائی دیکھئے علماء تشریف فرمائیں عربی بھی پڑھتے ہیں مولم الانشاہ بھی پڑھتے ہیں دیگر کتابیں بھی پڑھتے ہیں جو میں نے پڑھائی وہی میں بھی جانتا ہوں آگے نہیں جانتا ہوں سلوہ پڑھ دے اور محمد والم تو عدب کے حوالے سے عربی کے کرامر کے حصہ حوالے سے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مہمنا کہتے ہیں داہنی فوج کو مول صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کہ مہمنا داہنی فوج ہوئی محصرہ بھائی فوج ہوئی قلبِ لشکر درمیانی فوج ہوئی تو دس ہزار آدمیوں کو آپ ذرا سجائیے اور سجا کے بتائیے کہ کتنا ہمیں اور آپ کو علاقہ چاہیے جنگِ عہد میں دس ہزار ہیں دس ہزار میں آپ ایک ہزار کو نکال دیجئے مالی ہے کسی کام ہے کوئی خیمے مہو کسی کام ہے مثلا انسان مصروف ہو تو ساڑھے کو نکال دیجئے تین تین رکھ لیجئے تین ہزار آپ دہنی جانب سجائیے تین ہزار آپ بائیں جانب سجائیے تین ہزار قلبِ لشکر تو ٹوٹل ہوئے نو ہزار تو نو ہزار کے لیے آپ کو کتنا کے راؤنڈ چاہیے کم سے کم تین کلومیٹر ہونا چاہیے یا ایک کلومیٹر ہونا چاہیے تب جا کے یہ فوج سجے گی جب میں لے کے گیا جنگِ اہد میں میں نے کہا چلو جنگِ اہد میں سمجھ میں آئے گا کہ جو باہر وہ آئے گا وہ تلوار سے جنگ کیسے کرے گا میں لے کے آیا جنگِ اہد میں میں نے کہا دیکھو یہ ہے قلبِ لشکر یہ ہے میمنا کا یہ قلبِ لشکر یہ میسرہ اب ذرا اسے پوچھو میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے مارا کہا لی نے مارا قلبِ لشکر والوں سے پوچھا کس نے مارا کہا لی نے مارا میں منا والوں سے پوچھا کس نے مارا کہا لی نے مارا میں اسرہ والوں سے پوچھا کس نے مارا کہا لی نے مارا تو میاں تلوار ہوتی ہے ایک میٹر سے ڈیڑھ میٹر تک کی تلوار ہوتی ہے ایک میٹر سے ڈیڑھ میٹر تک کی کسی بھی میوزیم میں آپ جا کے دیکھئے ہیدرہ باسلے کے ممبئی تک کہیں بھی اس سے بڑی تلوار نہیں ملے گی مگر یہ تلوار چل رہی ہے کلو میٹر میں تلوار چل رہی کلو میٹر میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میں سرہ گمارا تو میمنہ والا کہہ میں نہیں مارا مگر میں نے میمنہ سے پوچھا کہا علی نے مارا میسرہ سے پوچھا علی نے تو جب ڈیڑھ میٹر کی تلوار ایک کلو میٹر میں چل سکتی ہے تو باروائے گا ذلف قاری سے جنگ کرے گا مگر امریکہ والا کہے گا امام نے مارا ہندوستان والے کہے گا امام نے مارا سلوات پردے ور محمد والے محمد تو عزیدہ نگر آبی یا علی اللہ محمد والے محمد تو عزیدہ نگر آبی تو امام کے حوالے سے گفت گئے سلوات ارشاد فرمان بر محمد والے محمد تو یا ایہوالذین آمنوا اوفوا بالعقود اے صاحبان ایمان اپنے اپنے وعدوں سے وفا کرو تو یہ آخری حدی جب ظہور پذیر ہوگا تو تلوار سے جنگ کرے گا ظلف قارسی جنگ کرے گا دنیا کے رہی دنیا ترقیابتہ زمانہ ہے کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی سلوات دیگر ارشاد فرمان تو عزیدہ نگر آبی تشریف لانکر آبی سلوات دیگر ارشاد فرمان اللہم خلیلہ محمد تو یا ایہوالذین آمنوا اے صاحبان ایمان اپنے اپنے وعدوں کی وفا کرو دیکھیں ماشاءاللہ آج تو گزشتہ سال صرف تین بندوں میں مجلس پڑھی تھی اور اب کی ماشاءاللہ کب سے کم پندرہ بیس آدمی ہے تو پندرہ بیس کے حساب سے نذاکت ہونی چاہیے تو آج امام کی ہدایت کیسا ملتی ہے ظاہر بظاہر تو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں امام دیکھتا بھی ہے لیکن وفا اور بے وفائی جہاں سے وفا نے آغاز کیا وہی سے ابلیس کی بے وفائی بھی ایجاد ہوئی یہ وفا اور بے وفائی چلتے چلتے ایک منزل تک پہنچی اسی میں وفادار کی ولادت آج ولادت کی تاریخ اسی مہینے میں گزری سرکار سیدو شہدہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں گزری لیکن اللہ رہے کمالے مولا باس اور مولا حسین اگر تین کو ولادت حسین کی ہوئی تو چار کو مولا باس کی اس لئے کبھی بھی اپنے کو غلام کہا قانا کہلوایا سلوات پر زیور محمد و آل محمد تو عزیزہ نگرامی اب امام کی ہدایت کیسے ملی آج آپ پہرین میں دیکھئے تو پہرین میں آپ جانتے ہیں نوے فیصد شیعہ حضرات تھے ظالموں کی حکومت تو نوے فیصد یہ شیعہ کیسے بن گئے تو وہاں دی جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ کہ جس زمانے میں وہاں کا ظالم و جابر بادشاہ حاکم والی گورنر اس کے ہاں جو بادشاہ کے ہاں اس کا وزیر تھا اس وزیر نے ایک چال چلی وہ چال یہ تھی کہ کسی طرح سے ہم اپنے مذہب کو مذہب حق کا جو ہے وہ تسلیم کرا لیں تو چند شیعہ حضرات ہیں وزیر نے پورا واقعہ آپ لوگوں گے سنا ہوا ہے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے وزیر نے چھوٹے چھوٹے اناروں پہ سانچے چڑھا دیئے جن کے نام اس ممبر سے لینا بھی مناسب نہیں سمستا ہوں اس نے علت ترتیم نام چڑھائے خلفاء کے اور اس سانچے کو انار پہ چڑھا دیا انار کا چھلکہ بڑا ہی ٹائٹ ہوتا بہتر جانتے ہیں انار موشور مانے والے لوگ ہیں تو انار کا چھلکہ ٹائٹ اس کے اوپر وہ چڑھا دیا گیا کھول انار بڑھتا چلا گیا جب وہ بلکل پناہ ہو جاتا تھا انار اس میں تب اس سے اس انار کو نکال لیتا تھا نکالنے کے بعد بادشاہ کے بارگاہ میں کہ آپ پہتے ہیں کہ کونس مذہب حق پہ ہے آپ دیکھئے قدرتی طور پر انار پہ یہ نام مرتب ہو گئے اللہ کی جانب سے مرتب کیے گئے تو بادشاہ بھی مشکوک ہوا کہنے لگا بلکل بادرجہ ہے تمہاری تو اس نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی شیانے اہلِ بیعت ہیں جتنے بھی شیانے چند جو بھی تھے تھوڑے مولے قائلِ سبقہ تین دن کی محلت دی جا رہا ہے یہ تین دن کا وقت دیا جا رہا ہے اگر یہ تین دن میں اس کا جواب نہیں لیا پاتے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا امام کی ہدایت دیکھئے ہم اور آپ ظاہر سے بات ہے عقیدہ کچھا ہو تو الگ مسئلہ ہے اگر عقیدہ پکتا ہو تو مٹی کا گھیر بھی جنت بن جاتا ہے تو عقیدہ کچھے اور پکے کا مسئلہ ہے اب ادھر بادشاہ کے ہاں وہ ساچا پیش کیا گیا وہ انار پیش کیا گیا بادشاہ نے شیعوں کو گرفتار کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جو بیچارے علماء تھے چار چھے دس بیس جو بھی تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور وہیں حکم دیا گیا کہ اگر تم اس کا جواب نہیں لیا پاتے تو تمہیں تین دن کی جو ہے ٹائمنگ دی جاتی ہے اس کے بعد ختل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب ان علماء میں سے چھے علماء سہرہ میں نکلے جنگل میں نکلے جانے کے بعد میں انہوں نے استغاثہ کیا امام سے کہ امام آپ ہماری اس مشکل کو حل کیجئے علماء اس بہتر بہتر جانتے ہیں اس واقعات کو پڑھنے کیا نتیجہ ہے مگر ہدایتیں امام دیکھئے چونکہ یہ مہینہ جس سے مخصوص ہے اس روالے سے گفتوں کر رہا ہے اب امام سے استغاثہ کرتے کرتے دو راتیں گزر گئیں دو دن گزر گئے چھے علماء میں سے پانچ واپس بھی آ گئے کہا کہ امام میری نصرت نہیں فرمائیں گے ایک علم دین اپنی جگہ پر جھٹے رہے کہنے لگے کہ کسی وقت سہی میری مدد وہی کریں گے اب جب طلوع فجر سے پہلے امام کی سواری آئی ان علم دین سے ملاقات ہو کہا کیا مسئلہ ہے کہا آپ اگر ہمارے آخری حجت ہیں سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہا دیکھو یہ اس کے بادشاہ کے وزیر کی ایک چال ہے جاؤ فلا کمرے میں فلا لوہے کے صندوق میں یہ سانچے رکھے ہوئے ہیں جن پر پہلے سے نام کندہ ہے اور وہی وہ سانچے ان کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے انارک اوپر وہ نام اُبھراتے ہیں اب ظاہر سوات یہ اندر کی بات ہم اور آپ عام آدمی ہیں کہاں جانیں گے اگر کوئی ہمارے ساتھ انسان کسی طرح کی سیاست چلے تو ہم کیا جانیں گے بھئی ہم تو مسلح جانیں گے اور ایمیلیز جانیں گے سیاست سے کوئی تعلق نہیں مگر امام نے ہدایت فرمائی اب ظاہر سوات ہے وہ سینہ تان کر کے آگے سینہ کشادہ کر کے آگے حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے اب یہاں صرف میں نے بتایا دو راتیں گزر گئی دو دن گزر گئے اور ان عالم دین نے کہا تھا کہ جب ہم جائیں گے اسی وقت جب ہم قتل کر دیے جائیں اب جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حاضر ہونے کے بعد کہا کہ آپ اپنے وزیر کو بلوائیے بادشاہ نے وزیر کو بلوائیے اب جو وزیر آیا تو وزیر کو وہیں بٹھلوایا اور ان عالم دین نے فرمایا جن کا تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو محمد ابن احلی نام لکھا ہے تو انہوں نے عالم دین نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت آپ کہ یہاں محل میں فلا کمرے میں فلا لوہے کے صندوق میں اتنے اتنے سانچے رکھے ہوئے ہیں جن پہ خلفاء کے نام الالترطیب مرتب ہیں اب اس نے کہا کہ اتنے اندر کی بات بتانے والا کون ہے اتنے اندر کی بات بتانے والا کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں اور کہا یہ نقلی ہیں یہ اصلی نہیں ہے تو کہا یہ کیسے تمہاری یہ ہدایت کس نے کی کہا ہمارا ہاتھی آج بھی پردے غیم میں موجود ہے صلوات پردے کتابیں مل جائیں گی آپ کو کہ جن میں امام نے کیسے کیسے ملاقاتیں کی ہیں علماء سے اور مومنین سے اور کس طرح سے مومنیں حل کیے ہیں کس طرح سے لوگوں کی مسائل کو حل کیا ہے گتھیاں جو الجھی ہوئی تھی انہیں سنجھایا تو عزیزہ نگرامی اسی مہینے میں مولا عباس کی ولادت مولا امام حسین کی ولادت اور باروے امام کی ولادت واقع ہے لیکن عزیزہ نگرامی صلوات پردے اللہ اس لیے کہ ابھی اس کے بعد دو مجلسیں ہونی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اسے پہر کے میں اسے پہر میں جو ہوتی ہیں مجلسیں وہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور میں کوشش یہ کروں کہ اپنی بات کو تلخیص کے منازل میں لا کر کے اور مسائب کی منزلوں سمکنار ہو کر کے جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے لہٰذا مسائب کے چند لمحات آپ حضرات کے درکار ہیں اس لیے کہ آپ بارہ زاکرین علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ فضائل کے دنیا میں انسان ہاتھ بلند بھی کرتا ہے نعرے بھی لگاتا ہے لیکن جب مسائب کے دنیا میں انسان پہنچتا ہے زاکر مسائب کے سرحات میں پہنچتا ہے تو انسان عشقبار ہو جاتا ہے کیوں نہ عشقبار ہو جائے ایک عالم دین درہالے کے یہ کوئی موضوع سے منسلک بات نہیں ہے لیکن ایک عالم دین کسی جگہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے جانے کے بعد انہوں نے مجلس سے پہلے جیسے ہمارے اپنے علماء جو تشریف لائے ہیں خطیب وازدین تو آدمی آرام کرتا ہے سفر سے آنے کے بعد تو وہ سفر کر رہے تھے لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین تشریف لائے ہیں مولا امام حسین تشریف لے آئے ہیں مگر مولا امام حسین کے زخم پہ جو بدن ہے بدن پہ جو زخم ہے وہ زخم ایسے ہیں جس طرح سے خون رس رہا ہو تازہ تازہ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اس کا کوئی علاج ہے مولا اس کا کوئی مداوہ ہے یہ آپ کے زخم کس طرح سے مندمل ہو سکتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ اے زاکر جب مسائب پڑھنا تو جب رونے والے گریہ کرتے ہیں تو میرے یہ زخموں کا مرحم بنتے ہیں آنسو حاضر داروں وہ عالم دین بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے زاکری فرمائی تو مسائب پڑھے لیکن مسائب پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر آکے آرام کرنے لگے جب سوئے تو رات میں مولا حسین پھر تشریف لائے تو اب آئے ہیں تو مولا حسین کے سارے زخم تو مندمل ہو گئے مگر تو زخم مندمل نہ ہوئے ارے زاکر نے ہاتھوں کو جھوڑا اے مولا یہ کیسے زخم ارے کہا ایک برابر کے بھائی عباس کا زخم اے قلی الجوان علی اکبر کا زخم جزاکم اللہ خیر الجزا حاضر نارو ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل فرمائے ایک برابر کے بھائی عباس کا زخم اے قلی الجوان بیٹے علی اکبر کا زخم کون علی اکبر وہی علی اکبر جو امام حسین سے اجازت لیتے ہیں تو امام حسین سے اجازت لینے کے بعد میدانِ قتال میں آتے ہیں لیکن ازادارو ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے امام حسین کے حوالے ہی سے گفتگو سمات کر لیں مسائب کے دنیا بھی صاحب ریاض القدس نے ریاض القدس میں اس روایت کو لکھا کہ جب امام حسین آلی مقام سواری پسند ہونے کے لیے آئے آپ مسائب برابر سنتے رہتے ہیں لیکن مجھے چند باتیں پیش کر کے اور آپ کی رحمتوں کو تمام کرنا ہے امام حسین سواری کے پاس آئے مگر کسی کو نہ پایا تو ظاہر سے بات ہے کہ جہاں اتنے بھائی برادر بیٹے جو عزت و شان ہوگی وہ امام علی مقام کو کربلا میں دس محرم کو جب کوئی نہ رہ گیا تو امام حسین نے آواز استغاسہ بلند کی تھی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا وہی حسین رہوار کے قریم میں کھڑے ہوئے ہیں رہوار پہ سوار ہونا چاہتے ہیں آمیر انیس کے برابر مرسیہ سنتے رہتے ہیں امام حسین کو جناب زینب نے جب سوار کرایا امام حسین میدانِ قتال میں آئے مولا نے جنگ کی لیکن جب مولا جنگ کرنے کے بعد جب بدن زخموں سے نڈھال ہو گیا تو حسین گھوڑے پہ نہ سمل سکے گھوڑے سے جب حسین ظلجناس زمین پہ آئے تو نشیم میں پہنچے تو ریاض القدس صاحبے ریاض القدس لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بیو میرے بھائی کو گئے ہوئے بڑا وقت ہو گیا ہے مگر ابھی تک واپس نہ آیا ذرا میں جا کر کے دیکھ لوں ایک مرتبہ زینب تلہ زینبی آبے پہنچی اور پہنچنے کے بعد زینب نے وہاں سے تین آوازیں دی پہلی آواز دی اے بھائیہ حسین آپ کی ماجائی زینب بلا رہی ہے آواز دو مگر کوئی آواز نہ آئی دوسری آواز دی مگر کوئی آواز نہیں آئی اے ایک مرتبہ اے زینب نے آواز دی اے بھائیہ حسین آپ کو اما زہرہ کی قسم اے ایک مرتبہ اے حسین ملند ہوا آواز آئی زینب اے ابھی حسین زندہ ہے خیمے میں واپس جاؤ زینب پلٹی اے منادین لندہ دی جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں زہدارو وہی امام حسین آلی مقام جب امام حسین رہوار سے زمین پہ آگئے تو میرے استاد محترم مولانا حجت الاسلام مرہوم ہو گئے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ بنارس پڑھا کرتے تھے کہ رہوار نے اپنی وفاداری کیسے دکھائی کہا جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آگئے تو گھوڑے نے اپنے داتوں سے اپنی لجام امام حسین کے ہاتھوں تک پہنچائی کہ میرا رہوار میرے اوپر زوار ہو جائے اپنے پہروں کو خم کر دیا لیکن ہائرے غریب حسین کربلا کا شہدائی حسین ارزدرہ کی کمائی پنجتن کا خاتمہ جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں آزادارو وہ حسین مظلوم کربلا ہے جو گھوڑے سے جب زمین پہ آیا تو سواری بھی وفاداری دکھا رہی ہے لیکن امام حسین سے سمبلا نہیں جاتا ہے تیروں پہ مولق ہیں امام حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں تو امام حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو نیس سوت زخم تنے چاک چاک پر زینم نکل حسین تڑپتا اے خاک پر جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں آزادارو وہ منزل بھی آگئی آپ کے رحمتے تمام کر رہا ہوں امام حسین کی سواری نے اپنی پیشانی کو خونے خون سے رنگین کیا خیمے کی جانب سواری چلی اور جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ سواری تو آئی مگر سوار نہ آیا سکینہ سموں سے لپڑ گئی ہوں گی اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آ گیا وَسِعَالَمُ الَّذِينَا زَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنَقْلَبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رَضَمْ بِقَضَائِهِ وَإِسْلِيمًا لِمْرِهِ موسیقی